حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معزز و محترم سامینِ کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبِ مکرنم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار عزازات عطا فرمائے ان میں ایک عزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے اس بات کا پختہ آہد لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے سورہِ آلِ امران کی آیت نمبر 81 میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے عزل سے بادا لیا سارے نبیوں سے بادا لے دیا کہ تم سب مجھ سے بادا کرو جب میرے محمود تشریف لائیں گے تم سب کے سب ان پر ایمان لے آگے سارے نبیوں نے اس کا اقرار دیا اس اجتبائی وعدہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے خاص وعدہ لیا اور یہ وعدہ حدیث کا نمبر 4227 ہے اس میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ سجد عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اور کہا یا عیسیٰ آمن بِ محمد صلی اللہ علیہ السلام اے عیسیٰ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے وَحْمُرْ مَنْ عَدْرَقَهُ مِّنْ عُمَّتِكَ اور حکم دیجئے اپنی امت میں سے اس کو جو بھی ان کا سمانہ پائے اَنْ يُبْمِنُو بِهِ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام پر محمد رسول اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اللہ نے عدرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص بات آلیا اور فرمایا فَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ عَانُمَا وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَلَا النَّالُ فرمائے اے عیسیٰ علیہ السلام اگر محمد نہ ہوتے میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا مطلب کہ کوئی انسان بھی نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت و دودھوں کو بھی پیدا نہ فرماتا اس کا مطلب وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام چنانچہ تمام انبیاء کرام نے اپنے دور میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی شانوں کو بیان دیا نبیوں نے اپنی امت کو حکم دیا کہ ان پر ایمان بھی لائے اور ان کے استقبال کی تیاریاں بھی کی بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاج دار ختم نبویت صلی اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کے ڈنکے پجانے میں پیش پیش رہے جب تک آپ زمین پر رہے آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے پہلے تو یہی خوش قبریاں دیتے ہیں قیامت کے قریب آپ پھر زمین پہ تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے لائے بھن کر پوری دنیا میں اسلام کی عظمتوں کا پرچہ گلند فرمائے گا اور جب ملانے معاشر میں سالی مخلوق گبرائی ہوئی آر تک پہنچے گی تو شفیع آزم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارکہ میں بیجنے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں قرآن بکہ حضرات ہر سال پچیز دسمبر کو دنیا بر کے عیسائی کرسمس کے انگان سے حضرت عیسیٰ کا دن مناتے ہیں اور اسے حضرت عیسیٰ کی بلادت کا دن گیتے ہیں مسلمانوں کی بہت سی تعداد اب رواداری کا نام لے کر اس میں شامل ہونے لگی حالانکہ یہ ان کی مذہبی تقریب ہے اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیئے ہیں اور اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب حق نہیں دیا لیکن اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں اپنی لیمٹیشن میں رہو اللہ کی خوکر کردہ حدود کو کراس نہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پرچار دیا چاہیے تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ذکر ہو تو آج افسوس سے بہت سے مسلمانوں کی تعدار ان کی مذہبی تقریب میں شامل ہو کر ان کو میری کرسمس اور کرسمس کی مبارک بات دیتے ہو وہ نظر آتے ہیں آج میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامے ذکر کریں گے کہ شریف تناظر میں اسلام ہماری کہاں تک رہنمائی کرتا ہے گرامی قدرہ چونکہ میرا ایریا ہی ادھر ریلیجنز ہے میں نے اپنی جو ریسرچ کی ہے اس میں جو میرے آرٹیکل انٹرنیشنل جنرل میں پبلش ہوئے وہ ادھر ریلیجنز پر ہیں میں نے صرف ان کو پڑھا ہی نہیں بلکہ اس پر ریسرچ کی ہے ان کے بیسک فرنڈا میلٹر نظریات کو میں نے بڑی غور سے پڑھایا اور دیکھا ہے سرچ کیا اس لئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و سنت کے اندر ایسا نرم گوشہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے بیسک جو اصول اور قوائد اور اقائد ہیں ان سے اراز کر کے کسی اور مذہب کے ساتھ اس طرح رباداری کے نام سے ان کی مذہبی تقریب میں شامل ہو جائیں یا ان کے مذہبی شعار کو اتنا نشک ہو جائیں یاد رکھئے اسلام ہی وہ مذہب و دین ہے جو تمام نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی تم کہو ہم کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں لیکن گرامی کا حضرات ہمارا اگرچہ سارے نبیوں پر ایمان ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قمبتی ہیں وہ سارے نبی تھے محمد رسول اللہ ہے ان کی شریعتیں تھیں ہمارے آقا کے شریعت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمائے میں دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں کی بنسبت عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہیں فرمائے سارے انبیاء باپ شریعت بائی ہیں لِاللَّةِ اُمَّهَاتُهُ شَبْتَ وَدِينُهُ وَاحِدُ فرمائے سب کا دین ایک ہی ہے تاہم شریعت جدا جدا ہیں صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3443 ہے مطلب اللہ نے ہر نبی کو اپنے اپنے دور کے لیے بیجا اور شریعت دی شریعت جدا رکھی لیکن پیغام توحید سب نبی نے دیا ہے اللہ کا حکم ہر رسول نے پہنچا ہے جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تشریف لائے وہ خاتم النبیین حضرتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تاجدارِ خطِ حضورت کے آنے کی بشارتیں دیں اور آپ قربِ قیامت میں جب آئیں گے تو حضرتِ صلی اللہ علیہ السلام کے نائب بن کے تشریف لائے گے اور حضرتِ صلی اللہ علیہ السلام کے دین کو سرگلند کریں گے اور پھر روضِ عقدس میں ہی تفن ہوں گے جنابِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اللہ کی باردہ میں بہت سے پرک اور وجاہت کے معاملات رکھتے تھے جو آپ نے موجزات لوگوں کے سامنے پہنے کی اور ذکر کی آپ مٹی کی ایک مورت بناتے پرندے کی پھونک مارتے اللہ اس میں روح پیدا فرما دے پیدائشی نبی نے کو ہاتھ پیرتے اس کو آنکھیں دے دیتے کوڑ کا بیمار ہتا ہاتھ سے شفایاب ہو جاتا یہاں تک کہ جو مر بھی جاتا آپ مورتے کو بھی اللہ کے حکم سے آپ پھیر کے زندہ پڑ� دیتے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و عارم و صحابی و بارکہ وسلم چونکہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے عیسیٰ میرے محبوب پر ایمان لاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری عمد کو جمع کیا اور اللہ کا جو حکم تھا کہ آپ کی امت میں جو میرے معبوب کا زمانہ پائے وہ بھی ایمان لائے آپ نے اپنی امت کو جمع کر کے ایک جلسے کا ہی لیگات کیا جس کا عنوان تھا ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خطاب کا ایک جملہ یہ ہے اللہ نے سورہ صف آیت نمبر چھے کے اندر اشارت فرمایا پروردگاہ نے اشارت فرمایا وَحِذْقَانَ عِيْسَ ابن مریم یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے ولادِ یا قُد اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَا تَوْرَات اے بن اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں جو تم سے پہلے تو ریب کی تصدیق کرنے والا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِن بَعْدِ اسمہ آمد میں اپنے بعد ایک ایسے رسول کی خُشتبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گے جن کا نامِ نام اسمِ گرامی آمد جنابی عیسیٰ علیہ السلام میں خدا آقاہ السلام کے آنے کی بشارت عطافہ ہوئے اگرچہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی ناظر کرتا انجیل میں بہت سی تبدیلیا کر دی لیکن تعریف شدہ انجیل میں بھی آج متعدد ایسی ورسز موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشکبری موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان سے آبا کے سامنے کہتے ہیں وَسَا أُخْبِرُكُمْ بِعَبْفَلِ ذَلِكَ حرمہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری نبوت کا کیسے اظہار ہوا عظمت کا کیسے اظہار ہوا سرکار فرماتے ہیں تعبت و عبی ابراہیم ایسے آبا میں اپنے چندے امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں دعا کی تھی نا ربنا بخصویم ورسولہ اور میں اپنے چندے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں وَبَشَارَتُ عِيْسَا اور میں ایسے علیہ السلام کی خوش خبری صحیب نے حبان حدیث کا نمبر چھے ہزار چھاہ سو چاہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اکلی صلاة و سلام کے اوصاف حمیدہ وعدہ طور پر ویان کی ہے اور اسی وجہ سے حضرت مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بن عبی طالب یعنی جعفر تیار کہتے ہیں جب حضرت جعفر شاہ حب شاہ نجاشی کے سامنے پہنچے حضرت عصامہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نور ان کے سامنے جس وقت انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی شان اور جناب مریم علیہ السلام کی پاکی کو بیان گیا تو نجاشی بھی اپنی آنکھوں میں آنس اول ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھرم پڑھ گئے اسلام قبول کریں اور کہا کہ بلا شبہ عصامہ ہی اس عظمت کے ساتھ متصف ہونے ملے حضرت عصامہ آسمان پہ اب تشریف فرما ہے جلوہ فرما ہے زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا ان کو سولی نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَهَمُ نہ عصامہ کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی گئی بلکہ وہ آسمان پر زندہ ہیں قیامت سے پہلے جب درجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلا چکا ہوگا اور ملک شام پہنچے گا تو نماز فجر کے وقت شام کے داروحکومت دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی منارے پر حضرت عصامہ اترے گئے نماز فجر کی تکبیر پڑی جا رہی ہوگی آپ اتر کے نیچے آئیں گے حضرت امام مہدی آپ کو استقبال کریں حضرت امام مہدی نحمد اللہ علیہ اگرچہ سرکار کی آل میں سے ہیں بڑی عظمت والے ہیں لیکن حضرت عصا علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کی شان حضرت امام مہدی سے آلہ ہے حضرت عصا علیہ السلام جناب امام مہدی سے عرض کریں گے آپ نماز بڑھائی ہیں اس کی وجہ حضرت عصا علیہ السلام بتائیں گے کہ حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ بہت بڑا ہے شرکار کی اولادیں پاک ہیں پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ ہوں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اب میں نبی کی احسیت سے نہیں آیا بلکہ رضی اللہ کے امت ہی کی احسیت سے آیا حضرت عصا علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے سرکار دعالم علیہ السلام کی عظمتوں کو ظاہر کریں گے حضرت عصا علیہ السلام اگر امامت کروائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید نبی آگئے سرکار دعالم علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں اب کلمہ چلے گا کہ جناب حضرت عصا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ رفع تو ان کی شان ہے اور دنیا کے چتنے بھی جھوٹے متعیان نبوت ہیں ان کی طرف سے یہ بتا دینا مقصود ہے کہ تمہارے تمام دعوے جھوٹے ہیں حضرت عصا بھی آئیں گے تو سرکار کے امت ہی کی حسیت سے آئیں گے نبوت کا دروازہ اب بند و جسا ہے حضرت عصا علیہ السلام شریعتِ مصطفیٰ کی تبلیغ کریں گے عصایوں کا نشان ہے سلیم کا آپ اس کو توڑ دے گے عصای خنزیر کہتے ہیں آپ اس کے خانے پر پبندی لگائیں گے اور حضرت عصا علیہ السلام آہل کتاب یا تو اسلام قبول کریں گے یا پھر عصا علیہ السلام پھر ان سے ٹیکس لینے کو بند کریں گے اور ان کو اسلام کی طرح متوجہ کریں گے حضرت عصا علیہ السلام جہاد میں شامل ہوگے جو اسلام کی تربیج و اشارت کے لئے ہوں گا اور تمام یہودی ان کو قتل کر دیا جائے گی یہودی بچنے کے لئے پتھر کے پیچھے چھپے گا پتھر پکارے گا مسلمان یہ چھپا نہیں ہوتی یہ قرب قیامت کی علامات میں سے پھر پوری دنیا میں اگر کوئی دین ہوگا تو وہ فقد دینے اسلام ہوگا یہ برکتیں پوری دنیا میں پھیلنے والی ہیں تو جناب حضرت عصا علیہ السلام بھی جب زمین پہ آئیں گے اگر بالفرد عصایوں نے کرسمس منائی ہوگی حضرت عصا اس میں شامل نہیں ہوگی حضرت عصا اس میں شامل ہے جب حضرت عصا نہیں شامل ہوگی تو آج کا مسلمان کیسے شامل ہو رہا تھا آج لوگ نظریات کے اندر ڈاوہ ڈاوڑ ہو گئے نت نئے نظریات لوگوں نے بنا رہے ہیں یاد رکھئے حضرت عصا علیہ السلام کے آنے سے پھر مال کی برکتیں ہوگی بغض و عداوت اور حسن ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا پہتالی سال تک حضرت عصا زندہ رہے گے کتنے لیے پہتالی سال اور اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پہلا کر حضرت عصا کی وفات ہو دی اور گمبت خضرہ کے لیچے آپ کی قبر برے گی یہ اسلام کا حدیدہ ہے عصا علیہ السلام ابھی تشریف لائیں گے لہذا حضرت عصا علیہ السلام کی جو شان ہم بیان کرتے ہیں کوئی اور مذہب بیان نہیں کر سکتا اس لیے حضرت عبور عرہ رضی اللہ نے فرماتے ہیں حشر کے میدان میں بھی جب ساری مخلوق پریشان پھر رہی ہوگی جناب عصا علیہ السلام کہے گے کہاں پھر رہے ہو ایک ہی تو رسول ہیں جو آل شفیع آزم ہیں جاؤں معقوب خدا کی بارگاہ میں وہ تمہاری شفاعت کریں گے ان کے کہنے پہ نفسی نفسی جو آل پکار آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے آقا علیہ السلام پھر شفاعت کا دروانہ کھولیں گے صحیح بخاری عدیث کا نمبر چار ہزار ساتھ سو بار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سعیدہ کروں گا اللہ فرمائے گا عرف آرہ ساکا معبوب سر اٹھائیے سل تو عطا مانگیے جو مانگے گے آپ کو عطا فرما لیے گرامی کا ادران آر جس فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں نظریات اور اعتقاد کے اندر بہت سا لوگ ان بیلنس ہو چکے ہیں نکت نئے نظریے لوگوں نے نکال لیے ہمارا پقصد ہی ہوتا ہے ہم کم از کم اپنے عقائد کی مضبوطی کی تو بات کریں اس لئے ہم جمعہ پہ ایک بامقصد موضوع کا انتخاب کرتے ہیں ہمارا ایک پروفیسر ہے کہتے ہیں ساریہ یہ لوگ اہلِ کتاب ہے کافر نہیں ہے اہلِ کتاب کافر نہیں ہے میں نے کہا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں قرآن نہیں کہہ رہا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا لقت کفر اللذینا قانو اِنَّ اللَّهَ سَارِسُ سَلَاسَا اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے قرآن کی عید پڑھ رہا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَالُوا اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے عیسائی کہتے ہیں تین خدا ہیں اللہ عیسیٰ روح القدس روح القدس کہتے ہیں ناؤز بیلہ جبریل علیہ السلام وہ کہتے ہیں جبریل بھی پارٹ آف آرڈ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ابن اللہ اللہ فرماتا ہے جو کہے تین خدا ہیں وہ کافر ہیں قُلْ هُوَ اَقْضَاهُ اَحَدُ تم کہو اللہ ایک ہے ہمیں کیا سبر دیا اللہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تین میں تیسرا ہے وہ کافر ہیں آج کہتے ہیں نیجیم وہ کافر نہ کوئے نیت نئے نظریہ کہتے ہیں یہ بھی بلیور ہیں بلیور صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا کلمہ تو آگے صبح صفائی جو کرتا ہے اس کو سور پہ تو وہ کوئی کلمہ پڑھ کہا لا الہی اللہ محمد رسول اللہ کون ہو تم کہے گا یہ صحیح کلمہ تو پڑھ رہا ہے صبح ہی تلکلی تجربتا ہے سور پہ دینا سکھنا صفائی پڑھ کلمہ پڑھ پڑھ لینا کلمہ سے نہیں مسلمان ہوتا جب تک دل میں یہ یقین نہ رکھے کہ دنیا کا ہر مذہب جھوٹا ہے سچا دین صرف دین اصلاح جب تک یہ دل میں یقین نہ ہو اقبال کہتے ہیں خلد نے کہتی دیا لا الہ تو کیا زبان سے کہتی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں میں کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم صرف مسلمان اس وقت سچا دین ہے باقی سب غلط پھر ہی بندہ مسلمان ہوگا کیونکہ اب ایک یہ دین سچا ہے اِنَّا دِينَ عِنْدَ اللَّهِ بِسْلَا بے شک دین اللہ کے ہاتھ میں قابل قبول علم الدینِ اسلام باقی تمام کے تمام غلط اور یہ عقیدہ ہر ایک کا ہونا چاہیے پھر وہ ایمان والا ہے وگر نہ وہ بھی ایمان کی عظمتوں سے گر جائے گا نمبر دو باقی نا باقی نے کہا جی ان کو مبارک باقی دینی چاہیے کہ نہیں ب prominentﷺ کہتے ہیں یا ان کو مبارک باقی دیتے ہیں مبارک کا مطلب کیا ہے مبارک باقی کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں اس میں اور برکتیں عطا فرمائے مثلہ اگر لو کہہی جی جمعہ مبارک مطلب یہ ہے کہ جمعہ کو جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اللہ یہ برکتیں تمہیں عطا فرمائے ہم کہتے ہیں جی اید مبارک عید کے دن اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں اللہ کو تمہیں عطا فرمائے یہ تو سمجھ آ گیا اور کریسمس کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پتی دسمبر کو اللہ کے دھر بیٹا مہدہ ہو شرک ہے کی نہیں شرک ہے اور آپ کہتے ہیں مبارک ہو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس شرک بہتر دار دے تو یہ درست ہے دیکھیں اسلام سے بڑھ کر کسی نے حق خیر مسلم کو نہیں دیا اسلام کہتا ہے ان کا ریلیجس رائٹس ہیں ان کا اکنومکل رائٹس ہیں ان کے سوشل رائٹس ہیں ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں اسلام سے بڑھ کر کسی نے رائٹس ہی دی ہے اسلام ان کو مذہبی حق بھی دیتا ہے اسلام ان کو معاشی حق بھی دیتا ہے اسلام ان کو معاشرتی حق بھی دیتا ہے اسلام ان کو سیاسی حق بھی دیتا ہے ہر سنڈے کو کریشن چرچ میں جاتے ہیں ہم میں سے کوئی روکتا ہوں اپنی بات کریں اپنے مذہب کے مطابق کریں ہمارے بزار میں کتنے ہی سکھ ہیں جن کی دکانیں ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں اسلام کہتا ہوں کہ معاشی آکا غیر مسلم کاروبار کریں دکانیں کریں ہم میں سے کوئی لوگ تھا نہیں آپ کے قریب کوئی بھی آکے غیر مسلم مکان خریدے رہے سوسائٹی میں مکان خریدے تو خریدے ان کا سوشل رائٹ ہے معاشرتی حق ہے ہمارے الیکشن میں 20% کوٹا ہوں کی سیٹ ہوتی ہیں جب بھی کوئی ویکنسیز آئیں 20% کوٹا ہوں کا ہوتا ہے ان کا حق ہے اسلام نے دیا ہے اور اسلام سے بڑھ کر غیر مسلموں کو کوئی حق دیتا ہی نہیں ہے لیکن اسلام حق بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی حق میں رہنے کا بھی سمجھاتا ہے یہ لیے کہ ان کو حق دیتے ہوئے آپ سمجھیں کہ ان کا مذہب بھی حق ہے مذہب اور دین حق ہے تو فقط دینِ اسلام ہم ان کی مذہبی تقریب میں شامل ہی ہوں گے اور کرسمس ایک ان کی مذہبی تقریب ہے جس میں بائبل کو ریسائٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر کو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے کی خوشی بنا رہے ہیں جو کہ ایک مشرکانہ تقریب ہے اسلام کسی صورت بھی اس کی اجانت ہی دے گا کیونکہ اسلام نے تو ہمیں توحید کا قصف کر دیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے بافرز معال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عیسائی کرسمس منائے گے جب عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لانے والے ہیں خود عضرت عیسیٰ بھی اس میں شامل ہی ہوگئے وہ کہیں گے غلط ہے اور عضرت عیسیٰ علیہ السلام پتی دسمبر کو پیدا ہوئے بھی نہیں ریسی دن بنایا ہوئے تو یاد رکھئے اس طرح کی کسی تقریب میں مسلمان شامل نہیں ہو سکتا اور اسلام نے تو یہ تمام کے تمام نظریات کو رد کیا ہے اسلام کہتا ہے ایک فنڈامنٹر بلیف کے ساتھ جڑے رہو اور وہ عقید ہے توہید ہے ہاں وہ آپ کے مالے میں کر کام کرتے ہیں گھر میں کوئی غیر مسلم ہے کام کرتا ہے صفائی وغیرہ تو آپ ان کی خوشی میں ان کو پیسے دے دو ان کو سوٹ دے دو ویسے کوئی گفت خرید کے دے دو یہ ٹھیک ہے وہ خوشی منا ہے آپ ان کی تقریب میں نہ شامل ہو سکتے ہیں نہ ان کے اس تقریب میں آپ ان کو مبارک بات دے سکتے ہیں اس لئے کہ اسلام توہید کی بات کرتا ہے اور توہید والا کبھی شرک کا ساتھی نہیں ہوتا اسلام نے ہمیں یہ ایک تلقیم دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے کرسمس جو ہے ناؤزباللہ یہ چکے ایک ایسی پیدائش وہ اپنے طور پر منا رہے ہیں جس میں ابناللہ کا نظریہ ہے تصور ہے یہ غلط ہے ان کی عبادتگاہ پر جانا بھی جائز نہیں ان کی مذہبی تیوار کو اچھا سمجھنا درست نہیں ان کی وقت اور شاند پڑھانا بھی درست نہیں اب اس مقام پر باہر لوگ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اجازت دی تھی یہ صرف غلط ہے الزام ہے عیسائیوں نے ارادہ دیا کہ ہم بھی جا کے مسلمانوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے دولت مند لوگوں کا امتخاب کیا اور میں کے ترین اس وقت کے گھوڑے لئے اور لباس پہن کے مسجد نبی کے سامنے آکے رکھے ہمارے آقا اثر کی نماز پڑھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں انہوں نے مسجد میں داخل ہوئے ہیں ہمارے آقا علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے بھی ایک طرف موکیا اور اپنی عبادت شروع کر دی خود ہی بغیر پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نماز تو نہیں توڑنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بھی فارغ ہوئے بیٹھے ہمارے آقا نے سب سے پہلے بیٹھتے ہی کہا اس لیمو میں تمہیں اسلام کی دعویٰ دیتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کریس میس میں جاؤ تو آپ اسلام کی دعویٰ دینے جا رہے ہیں ترکاری ہوں میں میں تمہیں اسلام کی دعویٰ دیتا ہوں انہوں نے کہا جی کونسا اسلام ہم تو آپ سے پہلے کی مسلمان ہیں اور ساتھ ہی کہا کیا آپ کہتے ہیں عیسی اللہ کے بیٹے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں ہی کہتا ہوں عیسی اللہ کے بیٹے نہیں انہوں نے کہا بتائیے پھر ان کے ابو کا نام کیا ہے اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے والد کا نام بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے والد کا نام نہیں تو پھر کہتے ہیں جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں ہمارے آقا فرماتے ہیں تم مجھے حضرت آدم کے امی ابو کا نام بتائیے ہیں ساری توتے اڑ گئے ہیں فرمیان ان کی تو امی ہے مریم تم مجھے آدم کی امی اپو کا نام بتاؤ یہ ہے پہ ایسا سوال کا جواب دیا ان کے پاس ایک بھی جواب نہ تھا اس کے علاوہ آپ اور سوال کرتے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوڑو ان سوالوں کو آہ ہم کھلے میدان میں چلتے ہیں تم بھی ہاں کو اٹھانا اور ہم بھی اٹھاتے ہیں جو سچا ہوگا اللہ رب العزت اسے قائم رکھے گا دوسرے کو تباہ کر دے گا آہو ہمارے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آئے ننے حسین ہمارے آقا نے گود میں اٹھائے حضرت امام حسن سرکار کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں سیدہ کائناہ سیدہ تو نسائے علی جنہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھی حضرت مولا پانکتن پانک ان کے ساتھ ہمارے آگا آگے بڑھے اور ننے حسن و حسین کو کہتے ہیں جب میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤں تم بھی ننے ننے ہاتھ اٹھا کے دعا جائیں یہ سرکار کو بتا لیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان سے آئے دور سے نجنان کے عیسائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے آج ان کے چمکتے چہرے اور نور کا حالہ دیکھو اگر آج ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو گیا تو وہ تباہ ہو جائے گا یہ کہتی ہی وہاں سے راہ فرار ارتیار کر کے باقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگئے کوئی ایک بھی عیسائی سامنے نہ آسکا سرکار برماتے آج اگر میرے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے تو آج یہ روبے زمین پر ختم ہوتے کہ آمد تک پھر ایک بھی عیسائی باقی نہ بچھتا دین اسلام بھی رہتا اس سے کیا بتا چلا دین ایک ہی ہے سچا اور وہ دین اسلام آج بڑے بڑے نظریات کے اندر افراد و تفریت ہیں اپنے نظری اور عقیدے کو مضبوط رکھئے اس حوالے سے گرامی کا حضرات چونکہ مظروفیت میں ہر شخص ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ہم ایسے پروگرام کا احتمام کریں تو ہم ہر سار آپ کے اس علاقے کی مساجد میں عزیق و شان شان صدی کے اپر رضی اللہ عنہ کانفرنسز کا احتمام کرتے ہیں جس میں بہت سے نظریات عقائد پر بہت سے دلائل کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے تو آپ کے اس علاقے میں یہ پروگرام شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ رات کو ہمارا پہلا پروگرام سوڈر کینٹ میں تھا آج ہماری دوسری نشست ہوگی جامعہ مسجد طلحہ میں جس میں سارے استادوں کے استاد آفرہ بستار سے جسا پشکنا رہے ہیں تو یہ پروگرام بھی سی طرح چلتے رہیں گے آپ کی مسجد میں تین تاریخ کو پروگرام ہوگا اور اس میں آپ پوشش کریں خود بھی آئیں اپنے بچوں کو بھی لائیں آج جس طرح تیزی سے نظریات میں عمل میں جو کمزوری آ رہی ہے اس میں مضبوطی کا ایک علاج ہے اپنے اپنے بچوں کو اور خود بھی دین کی محفلوں کے ساتھ جوڑ لیجئے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفی کا دامن میرے پاؤں چوبتی تھی یہی گردش زمانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مضبوط عقائق پر قائم دائم رہ کر اسلام کی تعلیم